ہائی دوستو اے جے انجیننگ چینل میں تمام دوستوں کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش امدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست عباس جنجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل اے جے انجیننگ جیسا کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ میں اس اپنے اے جے انجیننگ چینل کے اوپر الیکٹریکل ایکٹرانک موٹر وائننگ اے سی اور ہم اپلائنٹس کے اوپل جائے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو انشاء اللہ آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو ارمیچر کو ٹیسٹ کرنے کیا تک اگر بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ارمیچر اوکی ہے اس میں کیا پرابل میں ملٹی میٹر کی مسئلہ آپ کیسے ارمیچر کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں بیسکس جو ارمیچر کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ تین ٹیسٹنگ ہوتی ہیں ہمارے پاس ارمیچر کی جو پہلے ٹیسٹنگ ہے وہ ارمیچر کی شارٹ سرکل ٹیسٹنگ ہوتی ہے دوسری مارے ارمیچر کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اوپن سرکل ٹیسٹنگ ہوتی ہے تیسری جو ہمارے ارمیچر کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے گراؤنٹ گراؤنٹ سرکل ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو ملٹی میٹر کے مطلب سے آپ دوستوں کو جائے ارمیچر کو ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گا جو دوست چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ فرنس کو ڈیلی بیسیس پہ نئو ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلے ہمارے ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس تین ارمیچر پڑے ہوئے ہیں ان میں سے ہمارے پاس ایک ارمیچر ٹھیک ہے اور دو ارمیچر خراب ہے تو میں آپ دوستوں کو جائے سٹیپ سٹیپ جو ہے تین ارمیچر کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے ملٹی میٹر سے کس اوپشن پر سیٹ کرنے کے بعد ارمیچر کو ٹیسٹ کرنا ہے جو ارمیچر کی جو پراپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے جو آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے وہ اپنے گرالور کی مدد سے اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تمہارے پاس گرالور آویلبل نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر ملٹی میٹر آویلبل ہے تو آپ ملٹی میٹر سے جو ایک ایسے ارمیچر کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ارمیچر اگر آپ کا سپارک دے رہا ہو تو آپ کو کاربن ویرہ چیک فیلڈ وارنی خراب ہو تو اس کنڈیشن میں بھی جو آپ کے ارمیچر میں سپارک ہی آتی ہے تو اپنے بیسک چیزیں چیک کرنے ہیں اس کے بعد اپنے ارمیچر کو چیک کرنا ہے ارمیچر آپ کا ٹھیک ہے یا اس میں کچھ پرابلم ہے ہمارا ارمیچر اگر شارٹ سرکڑ ہو جائے اوپن سرکڑ ہو جائے یا گراؤنڈ سرکڑ ہو جائے تو اس کنڈیشن میں ہمارا ارمیچر سپار کرتا ہے تو ہم نے اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کیسے ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا ارمیچر اوکی ہے یا اس میں کچھ پرابلم ہے تو میں آپ دوستوں کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں تو چلے سب سے پہلے میں جو آپ کو ایک ارمیچر چیک کر کے دکھا دیتا ہوں ان دونوں کو میں سائٹ پر رکھ دیتا ہوں اور اس ارمیچر کو جو ہے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا ارمیچر جو ہے یہ اکی ہے اور ہم نے اس کو جو ہے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے تو سیمپل جو ہے میں آپ کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں بلکل دیان سے آپ نے جو ہے ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ دوستوں کو بلکل ارمیچر کے مطلب اچھے سے سمجھ آئے تو ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ ملٹی میٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ملٹی میٹر کو ہم نے دو سو امس کی رینج پر سیٹ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیوڈ کی رینج پر آپ نے سیٹ نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے دو سو امس کی رینج پر سیٹ کرنا ہے تو میں ابھی آپ کو اس کے سارے کنیکشن شٹیپ با شٹیپ چیک کر کے دکھا دیتا ہوں ہم نے ایک اس طریقے سے اس کی شارٹ سرکر ٹیسٹنگ چیک کرنی ہے شارٹ سرکر ٹیسٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی جو کوائل ہے اس کے اندر جنہی وائنڈنگ ہوئی ہے ایک کوائل کی انسلیشن اتنے کے بعد دوسری کوائل کے ساتھ اس کی وائنڈنگ جو ہے آپس میں ٹیچ تو نہیں ہو چکی ہے اس کو کراس بولتے ہیں اس کو شارٹ سرکر ٹیسٹنگ بولتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر دو نشان لگا ہوا کرتے ہیں یہ میں نے کہا کی اینگل پہ دو نشان لگا رہے ہوئے تو چلے اس طریقے سے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ملٹی میٹر پروس ہم نے اس کی ساتھ لگانی ہے جیسے configured position میں اس کے اوپر carbon کام کر رہی ہوتی ہیں اس position ہم نے اس کے ساتھ اس کی پروپ لگانی ہے اور ہم نے یہ جو پروپ ہے اوپر کی طرف ایک सٹب جانا ہے اور جو میرا مرے البہگز روز ne نیچے کار سٹے پانا ہے neatly کس کا جو ہے کونیکشن چیک کرنا ہے آپ دیکھ ستے ہیں ایک ایک پروپ اپنے داؤنوں طرف سے ایک سٹیپ اوپر اور ایک نیچے آپ نے جانا ہے اس طریقے سے تو میں ابھی ارمیچر کو گھما لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں ہمیں کوئی ریڈنگ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں ہمیں ایک ٹرمینل میں جو ہے ریڈنگ دیکھنے کو 4.8 ہمیں ریڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں تو چلیں باقی اس کے ٹرمینل چیک کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ ستے ہیں سیم ٹرمینل میں میں آ چکا ہوں اور جو ہے ابھی کوئی بھی ہمیں جو ہے اور ریڈنگ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے صرف ایک کنیکشن میں ہمیں ریڈنگ دیکھنے کو مل رہی تھی باقی اس کے کوئی کنیکشن میں ریڈنگ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے ابھی ہم اس کی ایک اور ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں پھر ہم کنفارم کریں گے ہمارے ارمیچر کی وائننگ جو ہے شارٹ سرکٹ تو نہیں ہے ابھی ہم اس کی دوسری ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں باہر سے باہر ابھی ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے ہمارے ارمیچر کے کمپیٹر کے پر جتنے بھی سیگمنٹ بنے ہوئے ہیں جتنے بھی کنیکشن بنے ہوئے ہیں ابھی ایک کنیکشن کے ساتھ دوسرے سے ہم نے جو اس کی ریزیسٹنس چیک کرنی ہے اس طرح سے ہم نے سیریس میں تمام کی ریزیسٹنس چیک کرنی ہے تو ابھی آپ دیکھتے ہیں آپ کو ملٹی میٹر پر کچھ ریڈنگ شو ہو رہی ہے ہمارے پاس ملٹی میٹر میں جو ریڈنگ شو ہو رہی ہے 0.9 شو ہو رہی ہے آگے مارے کنیکشن ہم چیک کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ملٹی میٹر میں 0.9 ریڈنگ شو ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ملٹی میٹر میں جو ہے 0.8 ریڈنگ شو ہو رہی ہے 8,9 اتنا ایشو نہیں ہے اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس کی آگے جو ہے تیسٹنگ کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ملٹی میٹر میں جو ہے 0.89 resistence show ہو رہی ہے یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ملٹی میٹر میں 0.9 resistence show ہو رہی ہے یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں بھی same resistance ہے یہ آپ دیکھتے ہیں ملٹی میٹر پہ جو ہے ہمیں 0.9 reading دیکھنے کو مل رہے ہیں آگے والے کنیکشن اس کے چیک کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں کوئی ریڈنگ دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں اس سے آگے والے کنیکشن چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ہمیں کچھ ریڈنگ شو ہوتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ آپ دیکھ ستے ہیں اس کنیکشن پر ہمیں کوئی ریڈنگ دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں آگے والے کنیکشن پر بھی ہمیں کوئی ریڈنگ دیکھن نہیں مل رہی ہے تو اس کنڈیشن میں ہمارا انیچر کی جو واننگ شار سرکٹ نہیں ہے اگر ہمارے انیچر کی واننگ شار سرکٹ ہوتی یعنی ایک واننگ کی کوائل کی انسیلیشن اترنے کے بعد دوسری کی انسیلیشن اترنے کے بعد آپس میں دانو واننگ شار سرکٹ ہو جاتی تو اس کنڈیشن میں ہمارے جو ہے ملٹی میٹر پر جو ریڈنگ شو ہونے والے تھی پوائنٹ ایک یا زیرو زیرو ہمارے پاس ریڈنگ شو ہرنے والے تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے بار سے بار جو میں نے تیسٹنگ کی تھی جو میچر کے کمپیٹر کے اوپر جو کنیکشن بنے ہوئے ان کو میں سیریس میں ہم نے چیک کیا تھا تو ہمارے ملٹی میٹر میں جو ریڈنگ شو ہو رہی تھی وہ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ نائن شو ہو رہی تھی یعنی اس کنڈیشن میں ہمارے ارمیچر کی جو وائننگ ہے بلکل بھی شوڑ سرکٹ نہیں ہے اور جو اس سے ہم نے پہلے بھی تیسٹنگ کی تھی اس کی شوڑ سرکٹ ٹیسٹنگ ایک سو اسی دیگری پہ میں جو اس کو ٹیسٹ کیا تھا ملٹی میٹر سے اس کنڈیشن میں مارے ارمیچر اوکی ہے اس کنڈیشن میں ہمارے ارمیچر میں اگر ریننگ صیفر صیفر آتی اس کے نائنٹی پرسنڈ ٹرمینل پہ تو اس کنڈیشن میں ہمارے جو اوکی ہے تو افراد نہیں ہے جو ہم اس کی جو اہ دوسری ٹیسٹنگ कر لیتے ہیں اس میں جو آپ اپن سرکٹ ہے یعنی ہے اس چیک کرنا ہے است ہم نے جو نشان لگایا ہوا ہے اس وقہ سیریز میں پورا میچرина چیک کرنا ہے ایک سے دوسرے میں ایک سے دوسرے میں چیک کرنا ہے آپ دیکھ ستے ہیں میں آپ کو ایک بار لگا کر دکھائتا ہوں یہ اب دکھتے ہیں میری نے اگر ملٹ میٹر کی دین پروپ لگائی ہیں تو کوئی بھی ریڈنگ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے یہ اس کا سمجھ ایک اس کا کنیکشن اوپن ہو چکا ہے یہاں بھی ہمیں ریڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں بھی نہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں بھی ریڈنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ریڈنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کوئی ریڈنگ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے یہاں بھی ہمیں ریڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں بھی ہمیں ریڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں بھی ہمیں ریڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ریڈنگ ہے یہاں بھی ریڈنگ ہے یہاں بھی ریڈنگ ہے یعنی اس کے دو تین کنیکشن جو اوپن ہو چکے ہیں تمہاری جو ارمیچر کی اوپن سرکر ٹیسٹنگ تھی اس میں ہمارا ارمیچر یہ فیل ہو چکا ہے اس میں جو ہے کچھ کنیکشن اوپن ہو چکے ہیں ایک ٹرمینال بھی آپ کا اوپن ہوگا تو آپ کا ارمیچر کام نہیں کرے گا اس کے تمام جتنے بھی اس میں سیگمنٹ ہوتے ہیں جتنے بھی اس کے ٹرمینال ہوتے ہیں اس کمپٹیٹر کے تمام میں جو ہے میٹر میں ریڈنگ شو ہرنی چاہیے اگر آپ اس کی اوپن سرکٹ ٹیسٹنگ کر لیں تمام میں ریڈنگ آنی چاہیے تو اس میں کچھ میں ریڈنگ نہیں آ رہی ہے تو یہ مہاراہ جو ہے ارمیچر اوپن سرکٹ ٹیسٹنگ میں فیل ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کی جو ہے گراؤنڈ سرکٹ ٹیسٹنگ چیک کر لیتے ہیں گراؤنڈ سرکٹ ٹیسٹنگ چیک کرنے کا یہ طریقہ کر ہوتا ہے کہ ملٹی میٹر کی ایک پروپ ہم نے بارڈی کے ساتھ لگانی ہے اور ایک ہم نے اس کے جو ہے اس کے جتنے بھی کمپٹیٹر کے ٹرمیٹر ہیں اس کے ساتھ لگانی ہے تو یہ میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں تو چلو میں آپ دوستوں کو جائے اس ارمیچر کی گراؤنڈ ٹیسٹنگ چیک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا ارمیچر گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم نے گراؤنڈ ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ دیکھ ستے ہیں ٹرمیٹر کے ساتھ ہم نے لگانی ہے میٹر کی ایک پروپ اور ایک ہم نے اس کی جو اس کی بارڈی ہے اس ارمیچر کے جو آپ کو جو یہ اس ارمیچر کا آپ کو جو سٹیٹر نظر آ رہا ہے اس سٹیٹر کے کنیکشن کے ساتھ ہم نے لگانا ہے اور ہمیں جو ہے اس میں کوئی بھی ملٹی میٹر میں ریڈنگ دیکھنے کو نہیں ملنی چاہے ٹھیک ہے تو تقریباً آپ دیکھ ستے ہیں ہمیں ملٹی میٹر پر کوئی ریڈنگ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے یعنی ہمارا ارمیچر کی جو ہے اس ٹرسٹنگ میں ہمارا ارمیچر جو ہے پاس ہو چکا ہے یعنی ہمارا ارمیچر جو ہے یہ گراؤنڈ نہیں ہے اس ارمیچر میں ہمارے میں یہ فالٹ ہے کہ ہمارا ارمیچر جو ہے یہ اوپن سرکٹ ہو چکا ہے یہ والا جو ہمارا ارمیچر ہے یہ والا جو ہمارا ارمیچر ہے یہ اوپن سرکٹ ہو چکا ہے آپ شاید دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر بھی آرہا ہے ادھر سے آپ کو یہ جلا ہوا نظر آرہا ہے تو دیکھ کے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ارمیچر کو کہ آپ کا ارمیچر خراب ہے ٹھیک ہے تو یہ ارمیچر فیل ہو چکا ہے یہ ارمیچر ہمارا کام نہیں کرے گا یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک اور ارمیچر پڑا ہوا ہے تو میں اس کو بھی آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ارمیچر اس میں کیا پرابلوم ہے تو بلکل سیمپل اس کی میں ٹیسٹنگ کروں گا کیونکہ پہلے میں نے آپ کو جو ہے پراپر جو ہے پورے ارمیچر کو ٹیسٹ کر کے دکھا دیا ہے تو ابھی جو ہے میں اس کی صرف شارٹ ٹیسٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ارمیچر میں تیرو ارمیچر میں مختلف قسم کے فالت ہے تو آپ نے ملٹی میٹر کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر پہ آپ کو ریڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ہمارا ارمیچر شارٹ ہے اس کی کنڈیشن دیکھ کے بھی اندازہ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں ادھر سے بھی اس کنیکشن میں بھی ہمیں شارٹ اس میں شو ہو رہا ہے بارڈی کے ساتھ اور آپ اس کے کمپیٹیٹر کے جتنے بھی ترمین آلیں اس کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کو ملٹی میٹر پہ ریڈنگ دیکھنے کو ملے گی آپ دیکھ ستے ہیں اس کے تقریباً کافی کنیکشن آپس میں شارٹ ہے ہمارا ارمیچر شارٹ ہے آپ کو اس کی کنڈیشن بھی نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارا ارمیچر کنفرم شارٹ ہے اس کی ہم باقی ٹیسٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو ابھی ہمارے پاس یہ والا ارمیچر ہے تو اس ارمیچر کو جو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ ایک اوکی ارمیچر کو کیسے ٹیسٹ کریں گے ایک بار یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ کو کوئی بھی ارمیچر چیک کرنے میں کوئی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو ایک بار میں آپ کو یہ چیک کر کے دکھا دیتا ہوں تو ابھی ہم اس ارمیچر کو ٹیسٹ کریں گے اس کو ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہم کو جو ہے ایک سو اسی کی اینگل پر ہم نے اس کے اوپر دو نشان لگانا ہے اس طریقے سے اور ابھی ملٹی میٹر کی ملت سے ہم جو ہے اس کو چیک کریں گے یہ آپ دیکھ ساتے ہیں ہمارے پاس پہے ورحام بلک اپنے ملٹی میٹر کو اچھے دیاں سے دیکھنا ہے میٹر کے ایک ہو ہم اس جہاں پہ لگائیں گے اور بری اپنے پانچ سے آPDазд कی بتادھے ہیں ابھی ہمیں رید والے پروپ کو پوٹ پوٹ آ شي Αیا ہے جہاں ہم نے اس کا ایک سٹیپ اوپر کے طرف جانا ہے اور اس کا سٹیپ نیچے کی طرف آنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی 7.1 ہمارے پاس ہی تر بھی ریڈنگ دیکھنے کو آپ مل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 7.1 ہمارے پاس ہی تر بھی ریڈنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ریڈنگ جو ہے 7.1 دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں بھی آپ ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو 7.1 دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہاں بھی آپ کو ریڈنگ جو ہے 7.1 دیکھنے کو مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ریڈنگ 7.1 دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ریڈنگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ریڈنگا میں جو ہے سیم دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں بھی ریڈنگ جو ہے سیم دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی لاشٹ والے پائنٹ میں بھی جو ہے ہمیں ریڈن سیم دیکھنے کو مل رہی ہے تو ابھی جو ہے ہم نے اس کی ایک تیسٹنگ کر لیا ہے ابھی ہم اس کی جو ہے شارٹ سرکٹ تیسٹنگ میں ہی جو ہے کنیکشن سے کنیکشن چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ مارے پاس نشان ہے تو ہم نے اس طریقے سے جو ہے اس کی تیسٹنگ کرنی ہے آپ دیکھتے ہیں اچھے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے ہمارے پاس ریڈنگ میٹر میں شور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 1.4 آ رہا ہے تمام ٹرمیل میں 1.4 ریڈنگ ہی آنے چاہیے آپ دیکھتے ہیں تمام ٹرمیل میں آپ کو ریڈنگ سیم دیکھنے کو مل دیئے ہیں یہ ایک سیریس ٹیسٹنگ کر رہے ہیں ترجم اللہ سے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں بلکل آپ کو ریڈنگ جو ہے کانسٹن ملکل جو ہوں ہے ایک ليبل میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں بھی ریڈنگ ہمیں سیم دیکھنے کو مل دی ہے یہاں بھی ریڈنگ ہمیں سیم دیکھنے کو مل دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ریڈنگ ہمیں سیم دیکھنے کو مل دی ہے اور یہاں بھی ریڈنگ ہمیں سیم دیکھنے کو مل دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ریڈنگ ہمیں سیم دیکھنے کو مل دی ہے یعنی ہمارے اس ارمیٹر کی جو پہلی ٹیسٹنگ ہے اس کی ٹیسٹنگ اوکی ہو چکی ہے یہ ہمارا ارمیٹر پہلی ٹیسٹنگ میں اوکی ہے یہ ہمارا ارمیٹر شارٹ سرکٹ نہیں ہے ابھی ہم اس کی جو ہے اوپن سرکٹ ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں اوپن سرکٹ ٹیسٹنگ کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اس کے بس بار لگے ہوئے ہیں جتنے بھی اس کے کمپیٹیٹر کے کنیکشن ہے جتنے بھی کمپیٹیٹر کے کنیکشن ہے یہ آپس میں ان کے جو ہے کچھ ریزیسٹنس دکھانی چاہیے تمام کنیکشن کو اس طریقے سے سیریس میں اگر ہم ان کو چیک کریں گے تمہارے ملٹی میٹر میں ریزیسٹنس شو ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں میں جلدی کسا کو چیک کر کے دکھا جاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں جو ہے میٹر پہ ریڈنگ شو ہو رہی ہے تمام کنیکشن میں ہمیں ریڈنگ دیکھنے کو ملنی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کنیکشن میں ہمیں جو ہے ریڈنگ دیکھنے کو ملنی چاہیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کنیکشن میں ہمیں ریڈنگ دیکھنے کو مل رہے تو ہمارے اس ارمیچر کی جو ہے دوسری ٹیسٹنگ بھی پاس ہو چکی ہے ہمارا ارمیچر اوکی ہے دوسری ٹیسٹنگ میں بھی یعنی ہمارا ارمیچر جو ہے اوپن سرکر نہیں ہے ابھی ہم اس کی تیسری ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں لازٹ ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا ارمیچر جو ہے بلکل اوکی تسلیم ہوگا تو ابھی ارمیچر کی جو گراؤنڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں جو ہم نے اس کی گراؤنڈ ٹیسٹنگ کرنی ہے وہ اس طرقے سے کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے ملٹی میٹر کی جو مائنس وائر ہے وہ اس کی بارڈی اس کے ساتھ لگانی ہے اور ہم نے جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے اس کے جو کمٹیٹر ہے جتنے بھی جو کنیکشن بنے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ٹرمیٹر بنے ہوئے ان کے ساتھ ایک ایک کر کے سب کو لگانا ہے ملٹی میٹر میں اگر کوئی بھی ریڈنگ شو ہوری ہے تو آپ کا ارمیچر جو ہے گراؤنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تمام جو ہے کنیکشن اچھے سے اس کے ٹیسٹ کر لیے ہیں ملٹی میٹر میں کوئی ریڈنگ شو نہیں ہو رہی ہے تو اس کنڈیشن میں ہمارے ارمیچر کی جو ہے تیسری ٹیسٹنگ بھی اوکے ہو چکی ہے یعنی ہمارا ارمیچر جو ہے فول اینڈ فائنل جو ہے چلنے کے لیے تیار ہے اور یہ ہمارا ارمیچر جو ہے کام کر سکتا ہے ہمارا یہ والا ارمیچر جو ہے بلکل اوکے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ارمیچر میں جو ہے فیزیکلی بھی آپ کو جو ہے کوئی فال دیکھنے کو نہیں بھی لے گا بلکل صاف ایرمیچر اور یہ ایک چلتی ہوتیل مشین سے میں نے نکالا ہے آپ دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس طریقے سے آپ ارمیچر کو جو ہے فائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ارمیچر کی معلومات کر سکتے ہیں کہ آپ کا ارمیچر اوکے ہے یا یہ اس میں کچھ پرابلوں میں تو آپ ادھر سے اس کو جو ہے فیزیکلی دیکھ کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس یہ ارمیچر اوکے ہے تو اس کی بنسبت ہمارے پاس یہ والا جو ارمیچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ارمیچر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے آپ کو کنڈیشن نظر آ رہی ہے اس کی وائننگ خراب ہو چکی ہے اس کی عالت کو دیکھ کے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ارمیچر خراب ہو چکا ہے اچھے سے سمجھانے کی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں لائک بلکل فری ہوتا ہے ہم اتنی محنت کرتے ہیں آپ دوستوں کے لئے ویڈیو بنانے میں آپ لائک بھی نہیں کرتے ہیں تو لائک میں کنجوسی مت کیا کریں تو میں نے کوشک کیا آپ دوستوں کو ویڈیو میں اچھے سے سمجھانے کی امید ہے آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں کافی کچھ جانے سیکھنے کو ملا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں اگر کسی قسم کا آپ نے کوئی سوال پوچھنا دیں دنچہ کمیٹس بخص میں آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ایک ویسٹن کانسر کروں گا انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ دوستوں کے خدمت میں آزر ہوں گا دھوم یاد رکھیں اگلی ویڈیو تاک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ